کونسی جنگ آپ نے جیتی ہے جس چیز کے لیے تمہیں بھرتی کیا گیا تھا جس قوم کی تم تنخائیں کھا رہے ہو تم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے آپ مجھے بتائیں اپنی تاریخ کے آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے آپ نے کونسا دفاع کیا ہے ملک کا اپنا کام آپ سے ہوتا نہیں ہے اور ملک کے اندر اس طرح کے بحث چھیڑ کر آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ این ایف سی ایوارڈ کو جس طرح آئین کا تقاضہ ہے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے جناب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جی آپ بات کریں جی مولان صاحب میں ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے شاید آپ کو پھر تنخواہی ملے گی آپ کو تنخواہ پوری ملے گی آپ بیٹھیں آرام سے آپ ہوتے کون ہیں یہاں بات کرنے والے ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہیں آپ ہمیں نہیں روک سکتے آپ ہمیں نہیں روک سکتے مولانا صاحب تیری گزارش ہے آپ تشریف رکھیں منسٹر صاحب آپ بھی تشریف رکھیں شیرمن صاحب بیٹھے ہیں آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں آپ بتائیں جی بیٹھ جاؤ جی اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں منسٹر صاحب آپ کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے اپنی کارکردگی ہے نہیں دوسروں کے بلبوتے پر یہاں آ کر چلاتے ہو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ الفاظ تھا مولانا صاحب پلیز آپ کنکلوٹ کریں میں کسی کنکلوٹ کروں ان لوگوں کوئی آیا نہیں ہے پلیز پلیز صحیف صاحب پلیز مولانا صاحب دونوں مجھ ملا ہے غالباً وہ حضم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ لیکن اس طرح ہم حضم نہیں ہونے دیں گے اس طرح ہم حضم نہیں ہونے دیں گے جے جے صحیف صاحب پلیز تشریف اچھی ڈیاری مل جائے گی آج ان کو اچھی ڈیاری ملے گی آج ان کو پلیز مولانا صاحب آپ بھی مہربانی کریں الفاظ کے چناؤ پارلیمان کے مطابق صحیف صاحب آپ تشریف رکھیں اچھی ڈیاری مل جائے گی آج ان کو جی پارلیمنٹ کے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جی جی ہم نے ان کے خلاب کوئی بات نہیں کی جن کے خلاب میں بول رہا ہوں درد ان کو کیوں درد ہو رہا ہے ان کو کیوں درد ہو رہا ہے یہ بتایا جائے ہم نے جس کے خلاب بات کی ہے اس پر درد ان کو کیوں ہو رہا ہے مولانا صاحب پلیز کیوں پیٹ میں مرود پڑھ رہا ہے ان کے کیوں ان کے پیٹ میں مرود پڑھ رہا ہے چاہ تشریف جی کانو بل پہ بات کریں پلیز جی تشریف رکھیں جی یہ بل جہاں سے آیا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں جس بل سے یہ نکلا ہے جس بل سے یہ نکلا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں جی پلیز بیرستر صاحب پلیز اس بل کی بات کریں گے تو پاکستان کی دشمنی ہوگی مولانا صاحب پلیز آپ پر بات کریں چھوڑیں جی پیٹ تینکیو جی جی پلیز آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں ان کو کہیں آرام سے بیٹھیں یہ نہیں بولیں گے تو پھر ہم سیدھی بات کریں گے جی مولانا صاحب اگر یہ درمیان میں کھڑے ہو کر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا سیف پلیز تشریف لگے تینکیو سیف بڑی مہربانی جی جی مولانا صاحب تو میں عرص کرنا چاہتا تھا کہ یہ اصل مقصد کوئی اور ہے اس لیے انیف سی اور اٹھاروی ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے میں نے عرص کیا کہ جمعیت علماء اسلام اس پر ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر چکی ہے اور مزید اس پر پیشرفت کرنا چاہتی ہے میں آج اس ہاؤس میں ان کو بھی آپ کو بھی اور اس ہاؤس کو بھی وارننگ کرنا چاہتا ہوں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر انیف سی ایوارڈ پر اور اٹھاروی ترمیم پر اس طرح کھلی بحث کی اجازت دی گئی تو پھر آج سے آپ نے ملک توڑنے کی ابتدا کر دی ہے اور جن کے اشاروں پر کر رہے ہو جن بلوں سے نکل کر تم یہ باتیں کر رہے ہو اس کا ہمیں پتہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کسی طرح ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف لے جائے جائے کسی طرح پھر اس قوم کو لڑایا جائے ہم اس ملک کو توڑنے نہیں دیں گے آپ کے لئے رکاوٹ یا پوزیشن نہیں ہوگی تو جمعیت اور ہمہ اسلام رکاوٹ ہوگی ہم آپ کا راستہ روکیں گے اور اگر پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پھر یاد رکھو ہم گلی کوچوں میں آپ کا مقابلہ کریں گی نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے اٹھاروی ترمیم پر آپ اس طرح کی باتیں کریں اور یہاں قوم کو لڑائیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد جنابی چیرمنٹ صاحب میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے کافی عرصے کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملا ہے تو گزارش ہوگی کہ کچھ وقت میں رعایت کی جائے مہرزا بھی ہم اس بل پہ بات کر رہے ہیں اگر ایک ویسے بات کریں تو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اسی بل پہ بات کر رہا ہوں لیکن کافی عرصے کے بعد چونکہ بات کرنے کا موقع ملا ہے اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے اس پر کچھ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم اور اسی طرح ان ایف سی ایوارڈ اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیر بحث لائے جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مدہ کچھ اور ہے اور یہاں پر ایسے لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت اٹھارویں ترمیم کو زیر بحث لانا یا ان ایف سی ایوارڈ کو زیر بحث لانا یہ ملک کو کمزور کرنے کی باتیں ہیں اور فیڈریشن کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی جمعیت علماء اسلام نے جب یہ بازگشت سنی پہلی مرتبہ تو کوشش کی کہ ہم تمام سیاسی سربراہی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کا اجلاس بلائیا گیا ابتداء ہم نے صبح خبر پخت انخواہ سے کی اور اس کے بعد پھر بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو یک جا کیا گیا اور ابھی چند روز پہلے سندھ میں اور اس کے بعد پنجاب اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پر جتنی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہوں کو اور وہاں بھی موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے اٹھارویں ترمیم اور ان ایف سی ایوارڈ میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑنے خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہاں کوئی اس پر بحث نہیں کر سکتا یا بحث نہیں ہونی چاہیے لیکن جو اندازے ہیں یہ مہرے ہیں جی جو یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ مہرے ہیں اور ان سے اپنی میرے فاضل ممبران نے کہا کہ ان سے اپنی حکومت اور اپنی وزارتیں تو نہیں چل رہی ہیں البتہ اس موضوع پر ان کو خاص کر میرے خیال میں کوئی فیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اس قوم کو لڑانا ہے اور اس قوم کو لڑانا ہے اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے ان کو چاہیے کہ وہ لوگ سامنے آئیں اور اٹھارویں ترمیم میں بھی اصل چیز جو ان کو درد ہے جو مروڑ ہے وہ این ایف سی اوارڈ نہیں ہے اصل مروڑ اٹھارویں ترمیم میں ان کے اپنے اختیارات ہیں کہ جو ان کے راستے روکے گئے ہیں کسی طرح اٹھارویں ترمیم کو چھیڑا جائے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو اور یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ ایک جانور ہے جس کو لڑانے کیلئے پیچھے سے ایک چماٹ ماری جاتی ہے تو اس طرح ان کو ایک چماٹ مار دی گئی ہے اور یہ میدان میں اترائے ہیں اب ان کے مرضی پوری ہو رہی ہے میں عرص کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس ملک میں اس فیڈریشن میں جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں اور آج بھی پسے پردہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں ان کو اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے وہ ہمارے بن بلقوامی اداروں کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بحث میں ان لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی چاہیے ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کھا رہے ہیں اس ملک کو اور اول دن سے کھا رہے ہیں اس چیز کو چھیڑنے کے بعد یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے کھائیں گے ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں افرہ تفری اس ملک میں خون بہے گا تب آپ کا نوالہ تر ہوگا تب آپ کو کھانا ملے گا آج ہمارے بجٹ میں ہمارے چودہ فیصد بجٹ کو تو زیر باس لائے جاتا ہے لیکن چوراسی فیصد بجٹ کہاں جاتا ہے کس پر خرچ ہوتا ہے کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے ہمارا دفاعی بجٹ تو آج آپ مجھے بتائیں کہ سن سنتالیس سے لے کر آپ لوگوں نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے